آپ کے ساتھ بلچن میں سب سے پہلے خبر رائیپود کے انتاغر ٹیپکان ماملے سے جہاں مکہ گبا پیروز صدقی کے گھر آدھیرات پولیس کی دبش دی گئی سیبل لائن پولیس آدھیرات کو پیروز صدقی کے گھر پہنچی اور پیروز نے نہیں کھولا دروازہ پیروز نے ویکارڈڈ بیان جاری کر آروپ لگایا ہے کہ بیان کے بہانے لے جا کر انہیں ماننے کی ساجش ہو رہی ہے کسی بھی پرکار کے وارنٹ نوٹس نہیں لائی تھی پولیس تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آدھیرات کے ایک بجے موشن علی ٹی آئی کے نتریت میں میرے گھر کے سامنے کٹاو طلاب میں پولیس نے دویز دیا جوڑ جوڑ سے دروازہ کٹایا میں اندر لیٹا ہوا تھا اس وقت میں ساتھ کوئی بھی نہیں تھا میں نے پولیس سے یہ جاننا چاہا کہ آپ اتنے رات گاوزے کیوں کھٹا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایس پی صاحب بلا رہے ہیں آپ کو بیان لینے کے لیے انتاگر ٹیپ کانڈ میں رات کے ایک بجے انتاگر ٹیپ کانڈ میں بلایا جا رہا ہے سمانس کا ہے اس کی نوٹس کا ہے کوئی وارنٹ ہے تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں موقع آدیس ہے ہم کو اور اب جوڑیہ مجھ سے جو ہے یہ پولیس بل کے دوارہ جو ہے مجھے ڈرائے دھمکا جا رہا ہے اور جو میں نے کل سنکھا جاہید کری تھی یہ آئی ایس آئی پی ایس میں اس ساجس میں سامل ہیں اب مجھے سنکھا ہی نہیں اب پوری طریقے سے یقین ہو چلا ہے کہ واسطوں میں آروپی کافی قدہ وار ہیں اور وہ بقاعدہ مجھے ماننے کا پورا پلان کیا جا رہا ہے بلکل ان کے ساتھ نہیں ہوں اور اس معاملے کو بلکل نچھے طور سے مجھے سپریم کورٹ جانے سے روکا جا رہا ہے اور یہ معاملہ بھی آج کی بھی جو گھٹنا ہے اس سپریم کورٹ کے نیالے نیال اس مہدے کے سامنے جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کس طریقے سے چھتیز یار کی پولیس جو ہے ایک گواہ کو کس طریقے سے مارنے کے لیے اور کس طریقے دہست پھرائی جا رہی ہے تاکہ ان کے اصلیات سچائی سامنے نہ سکے احمد نئے نئے موڑ آتے رہے ہیں جہاں پر اب حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل کیا گیا ہے فیروز صدقی اس میں خود تمام سارے بیان دیتے نظر آ رہے ہیں ان کے معینوں کے کیا معین نکال کر دیکھے جا رہے ہیں دیکھیں بسرا پورا کھاکل کے گھٹنا کرم کو سمجھنا ہوگا کل جو مکتے تو آئے ہیں انتقرٹ پیپکانٹ کے فیروز صدقی انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا اور میڈیا سے بات چیز بھی کی تھی کہ پورے معاملے کو لے کر ان کو جان کا خطرہ ہے ان کو مروانی کی ساجی سرچی جاری ہے سرک گھٹنا میں جو راجنان گاؤں کے افسر ہیں وہ مروانی کی ساجی سرک رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس آئیٹی جاج پر سوال بھی اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس آئیٹی نے ان تکچوں پر جاج نہیں کی جن تکچوں پر ان کو جاج کی جانی تھی جو ان کا 164 کا بیان کورٹ میں درچ کرایا جانا تھا وہ بھی بیان درچ نہیں کرا گیا انہوں نے اس بات کے بھی سنکت دیئے تھے کہ سپریم کورٹ جا کر اس آئیٹی کے خلاف وہ یاد چکا لگائیں گے لیکن جیسے ہی یہ بیان جاری ہوتا ہے اس کے بعد قریب رات کو ایک بجے جو تمام سیویل لائن تھانہ کے پراباری اور پولیس کرمی ہیں وہ پھروس چیتکی کے گھر پہوچتے ہیں پھروس چیتکی کے گھر کو کھٹایا جاتا ہے ان کو باہر آنے کی اپیل کی جاتی ہے لیکن پھروس چیتکی باہر نہیں آتے پولیس دوارہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو انتگر ٹیپ کانڈ ہے اس میں بیان درچ کرانا ہے اس بھی ساپ کا آدیس ہے لیکن ایسا لیکھت کوئی آدیس نہ ان کو دیا گیا نہ کوئی سمنز جاری کیا گیا تھا کیونکہ کسی بھی اگر گواہیں سے اگر پوچتاچ کی جانی ہے تو پہلے ان کو نورتیز دی جاتی ہے ان کو سمنز کیا جاتا لیکن ایسے کسی پرکار کی جانکاری پولیس دوارہ ان کو نہیں دی گئی ابھی بھی اگر میں بات کروں تو یہ پھروس چیتکی اسی پیچھے کے جو گھر میں ہیں وہ رہتے ہیں یہاں پر ایک کامپلیکس ہے چوتھے مالے میں ان کا گھر ہے اور ٹھیک گھر کے سامنے جو تمام پولیس کرمی ہے وہ ابھی موجود ہیں ڈی ایس پی کرائم جو ابھی شیک محسوری ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں تو ایسی تمام جو اٹکلے پہلے سے لگ رہی تھی کی پھروس چیتی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی گھٹنا کرم ہو سکتی ہے تو چلتے اب جو تمام پولیس کرمی ہیں ان کے گھر کے سامنے رات ایک بجے سے پہرہ دیتے نظر آ رہے ہیں تمام پولیس کرمی رات سے یہاں پر ہے اور یہ ابھی جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ تھوڑی تر بعد پھروس چیتکی دوارہ دروازہ کھولا جائے گا اور وہ خود سیویل لائن تھانے جائیں گے اور انہوں نے اس بات کے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے انہوں نے سابطور پر کہا ہے کہ جو آروپ وہ لگا رہے تھے سنکیت ہو جتا رہے تھے وہ پوری طریقے سے جائر ہو گیا ہے ان کے جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ انہیں اس لئے نکالا جا رہا تھا کیونکہ اسے انہیں مروان مروانا جا سکتا ہے تو گمبیر آروپ ان کے دورہ لگایا گئے ہیں اور ان کے آروپ ایک طرح سے دکھا جائے تو صحیح ثابیت بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک بجرات کو پولیس یہاں پر پہنچی ہے اور جبکہ انتکڑ ٹیپکانٹ کے مکھے گواہ ہے جب جب پولیس کے دورہ ان کو بلائے گیا ہے وہ نشطی طور پر وہاں پر گئے ہیں لیکن اچانک سے پولیس کا پہنچنا کہیں نہ کہیں کہیں طرح کے سوال کڑے کرتا ہے حالانکہ کچھ دیر بار اس پرشت ہوگا جب خود بیروسٹی کی میڈیا سے باتشیت کریں گے خود سامنے آ کر سیویل لائن تھانے جائیں گے اور جو پستاج کی جائے پستاج مو سامل ہوں گے لیکن انہوں نے اس بات دوہرایا ہے کہ وہ سپریم کورٹ مچھتور پر جائیں گے کیونکہ انہیں سپریم کورٹ جانے سے روکا جا رہا ہے کل سپریم کورٹ جانے کی بات بیروسٹی کی نے کہی تھی کہ سائٹی جو ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں آچھکا لگائیں گے اس کے بعد اس طریقے جو گھٹنا کرم ہو جاتا ہے تو کہی طرح کہ اس میں اب سوال جورو نشیر طور پر رہے ہیں جی ہیمن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس ویڈیو بارا جانے کے بعد میں جہاں تک ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ پولیس پرشاہشن پر بھی گمبیر آروپ لگا رہے ہیں کہ کئی نا کئی سنلکت ہے پولیس کی تمام جو بڑے عدیقاری ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں لیکن اب آپ نے جیسا ذکر کیا کہ اب انہیں تھوڑی سورکشے دی گئی ہے ان کی گھر کے باہر تھوڑی سورکشے لگائی گئی ہے دیکھیں لگموڑ گرات ایک بچے کے آسپاس جو سیویل لائن تھانا پرباری محسین خان اپنے دس سے بارہ پولیس کربیوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے ان کے بعد انہیں اندر سے پھروس صدقیقی کو بلائی گیا دروازہ کھٹ آگیا لیکن وہ نہیں نکلے اب آپ دیکھ سکتے پھروس صدقی کو یہاں پر گاڑی سے لے جائے جا رہا ہے یہاں پر گاڑی سون کو لے جائے گیا ہے اب کہاں لے جاتے ہیں یہ سنسے بڑا ہوئا ہے لیکن سیویل لائن تھانا پولیس کی گاڑی ہے ان کے ہاں سے لے گیا گیا ہے اور سیدھے یہ ہمیں جو جانتالی مل رہی اس کے مطابق سیویل لائن تھانا پولیس ان کو سیویل لائن تھانے لے جائے گی جی اور جتھا کہ اس ویڈیو کے بااد میں سیاسب کتنی گرمائی ہوئے چھتیز گرمے دیکھیں ابھی کسی دیکھیں گئی ہے تو آپ دیر بااد سیاسب سامنے آئے گی حالان کی جانج کا اعلان خود کانگریس کی سرکار نے اس انتا گرمائی ماملے میں کیا تھا اور اس کے موکھے گا اور بیرود شدیقی ہیں تو دیکھنے والی بات ہوگی کیا بیان اس پر آتا ہے چلی ویمند بیرکل نشی طور سے مجھے سپریم پورٹ جانے سے روکا جا رہا ہے اور آدھی رات کے ایک بجے موشی نالی ٹی کے نیفرد میں میرے گھر کے سامنے کٹا اوط علام میں پولیس نے دویر دیا جوڑ جوڑ سے درویہ کٹا آیا میں اندر لیٹا ہوا تھا اس وقت میں سب کوئی بھی نہیں تھا میں نے پولیس سے یہ جاننا چاہا کہ آپ اتنے راگز آوز کیوں کٹا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بیان لینے کے لئے انتہ گھر ٹیپ کنڈ میں رات کے ایک بجی انتہ گھر ٹیپ سنکھا جا رہا ہے اور جو میں نے کل سنکھا جاہید کری تھی کہ آئیئیس آئیپیس میں سامل ہیں اب مجھے سنکھا ہی نہیں اب پوری طریقے سے یقین ہو چلا ہے کہ واسطوں میں آروپی کافی قدہ وار ہیں اور وہ بقاعدہ میرے گھر